اسلام علیکم جی میں ہوں عصد علی اچھا جی تو کافی سارے دوست جو ہیں وہ ہمارے گوڈ فارمنگ میں انٹری لیتے ہیں نیو انٹری لیتے ہیں تو اور کافی جو ہے وہ عرصہ شوق سے یہ کام سٹارٹ بھی کرتے ہیں اور لیکن سٹارٹ میں ان کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ سنت کا ہوتا ہے کہ یار سنت ہے چلو بکری رکھنا اس سے برکت بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ بکرییں رکھ لیتے ہیں بکریاں رکھنے کے بعد کچھ ہی عرصے بعد ان کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے کافی ساری ویڈیوز جب وہ دیکھتے ہیں اور ان کا مائنڈ کیوں ڈائیورٹ ہو جاتے تو آج اس پہ بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے جو ان کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے مائنڈ ڈائیورٹ ہونے کے بعد ان کو کیا کیا نقصانات جھینے پڑتے ہیں تو آج اس طرح پر ہم بات کریں گے اب بعد یہ کرتے ہیں کہ بکری فارمنگ بکری فارمنگ کے علاوہ آج کل جو نیو موڈرن جو فارمنگ جسے ہم جو ہے وہ دوست کر رہے ہیں وہ اس میں آپ یہ سمجھ لیجی کہ بکری فارمنگ کم اور چکری فارمنگ زیادہ چل پڑی ہے اب بکری فارمنگ اور چکری فارمنگ یہ کافی زیادہ جو ہے وہ سیملر چیزیں ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیفرنس جب آ جاتے تھا وہ بکری فارمنگ جو ہے وہ چکری فارمنگ میں کنورٹ ہو جاتی ہے اب یہ کنورٹ کس طرح ہوتی ہے چکری فارمنگ میں اب اس سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس کے کونسیکونسز اینڈ میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہے کنورٹ جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے چکری فارمنگ میں آپ ایک بکری لے آتے ہیں بکری لا کے فرض کیا کہ میں نے یہ بکری لائے ہوں میں بکری میں نے یہ ایک عام سی بکری ہے یہ میں نے لاک کے یہاں پہ چھوڑ دی اپنے پاس اب یہ کروس ہوگی کروس ہونے کے بعد اس میں سے بچے آئیں گے بچے جو ہیں وہ سیل آؤٹ ہوں گے یہ گوش میٹ پرفیس کے لیے دائری بات ہے اور اس سے پہلے جب یہ کروس ہوگی اس سے پہلے تو یہ مجھے ملک پروائیڈ کرے گی تو اب یہ میں نے اس سے بھی میں نے بچے لینے اور یہ دودھ بھی مجھے دے گی اب یہ تو ہے بکری فارمنگ آپ اپنی بریڈ پہ کام کر رہے ہیں وہ بھی ہے بکری فارمنگ آپ اپنی نسل بڑھا رہے ہیں بکریوں کی آپ کافی زیادہ جو ہے وہ اپنے بکریاں بڑھا لی ہوئے ہیں وہ بھی اب چکری فارمنگ میں یہ کرورڈ کیسے ہوتی ہے یہ چیزیں بھائی چکری فارمنگ میں بڑی سیمپل سی چیز ہے کہ چیزیں کرورڈ ہو جاتی ہیں جب آپ اس چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یار یہ کان لمبہ ہے سنگ اس کا مڑا ہوا چپٹا سنگ ہے اس کا اور یہ اس کا جو نکوڑا ہے یہ بالکل توتہ فیز ہے بھائی اگر آپ کو اتنا توتہ توتہ فیز چاہیے تو آپ پھر توتہ ہی رکھ لیں پھر آپ نے بکری تو اللونہ رکھیں اب آپ بکری کو توتہ فیز بنانے کے چکر میں جو ہے نا وہ آپ بکری فارمین میں نہیںographicsیں میں между رہ چکے ہیں اور انٹر ہو چکے ہیں آپ conversion converter تو دور ہونے کے بعد آپ انٹر ہو چکے ہیں چکری فارمین میں اب ہوتا یہ ہے کہ وہ اب دکھایا جاغتہ ہے کہ بکری اس کے یہ جی اس کے کان ہے یہ جی اس کا جو ہے وہ ایک آر ہے اب یہ اس کی جو کانوں کی لیندھ ہے اور یہ چڑھائی ہے یہ لمبائی ہے بکری کی ہائٹ اتنی ہے اور بکری کی ہائٹ تو بس جی پہلے آسمان کو چھو رہی ہے اور اس پہ بیٹھ کے آپ جو سواری سوری کریں آپ نے کہیں اسمان سمون لینا تو بھائی بکری پہ چڑھ جائیں اور جا کے جی اسمان سمون لے آئیں بگاڑی گوڑی جو ہے وہ پیٹرول وغیرہ تو آپ نے ڈلوانا نہیں ہے بھائی خدا کے لیے اگر آپ نے بکری فارمنگ کرنی ہے تو خدا کے لیے بکری فارمنگ ہی کریں اب بھائی اس کو جوڑ دیتے ہیں جی سنت کے ساتھ اب میرا اس بات پہ point of view یہ ہے ہر کسی کا اپنا مائنڈ ہے ہر آپ میرے point of view سے جو ہے وہ اختلاف بھی کر سکتے ہیں اختلاف رائے جو ہے وہ ہر کسی کو ہے اب اس کو جو ہے وہ جوڑ دیا جاتا ہے جی یہ ہے سنت اب سنت میں جو یہ کر دیتے ہیں چکری فارمنگ سٹارڈ کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی چکری فارمنگ سٹارڈ کرنے کے اس کو یہ بیٹ میں ایڈ کر دیتے ہیں جی یہ سنت طریقہ ہے یہ سنت ہے بکری رکھنا بکری گھر میں ہونا یہ سنت ہے یہ پیغمبری پیش ہے انبیاء نے رکھی انبیاء نے چرائیں اوہ بھائی آپ ساتھ ہی بات کرتے ہیں کہ یہ شوق ہے ساتھ ہی یہ بات کر دیتے ہیں کہ سنت ہے بھائی سنت اور شوق دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ٹھیک ہے سنت جو ہمارے نبی نے جو کام کیا وہ سنت ہے اور جو ہمارے نبی نے کام کیا اس کام پر عمل پیرا ہونا وہ بھی وہ آپ سنت کے زمرے میں آئیں گے اب مجھے یہ بتا دیجئے کہ اب جتنی بھی احادیث بکری کے حوالے سے ملتی ہیں ہمارے نبی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو بکرییاں ہیں اس میں کہیں یا کسی حدیث میں حوالہ ملتا ہوں کہ ہمارے نبی نے فرمایا جی نکوڑا دیکھ لو بکری کی لینس جو ہے وہ اتنی ہونی چاہیے ہائٹ اتنی ہونی چاہیے اس کا کان اتنا ہونا نہیں چاہیے بھائی مجھے کوئی ایک حدیث بتا دیں جس میں ہمارے نبی نے یہ آہ کا جو ہے نوٹس کی ہو یا یہ چیز اس بارے میں ڈسکیشن کی ہو یا اس بارے میں تاقید کی ہو کہ یہ جو بکری لینی ہے آپ نے اس ہائٹ لنس کی لینی ہے آپ نے نہیں تو اس کے علاوہ جو وہ آپ دوسری لیں گے وہ تو بکری نہیں ہوگی وہ تو بچے ہی نہیں دے گی وہ تو صرف مینگ نہیں نکالے گی باقی بچے بچے کوئی نہیں نکالے گی دور شود کوئی نہیں دے گی تو بھائی اب یہ فیصلہ کرنا ہے آپ نے یو ٹیوب پہ بہت زیادہ ڈرامے بازی چل ہوئی ہے یہ جی آہ بکری ہے یہ جی اس کی جی لینٹھ ہے یہ اس کی ہائٹ ہے بھائی ہائٹ ہے لینٹھ ہے بکری بکری ہے اب زیادہ یہ آپ کو لینٹھ والا جو ہے وہ جانور لینے کا شوقت گوڑا رکھ لیں بھائی اس کی لینٹھ اچھی ہوتی ہے خوتا رکھ لو یار اس کی بھی لینٹھ اچھی ہوتی ہے تو یہ بکری کو جو ہے نا وہ لینٹھ والے اور لمبے چوڑے کان اور نکوڑے مکوڑے والے چکروں میں نہ پڑھیں بھائی یہ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے بکری فارمنگ کرنی ہے یا چکری فارمنگ کرنی ہے یہ سارا آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ میرا فرض تھا کہ اس چیز کو جو ہے وہ بالکل اس کو جو بائی فرکیٹ کیا جائے اور بائی فرکیٹ کرنے کے بعد لوگوں کو بتایا جائے جس کا مجھے حق بھی ہے بولنے کا اور میرا فرض بھی تھا میں سمجھتا ہوں جو کہ میں نے دوستوں تک پہنچا دی ہے اگر آپ دوستوں کی مرضی ہے آپ اس کو جو ہے وہ چکری فارمنگ کریں آپ بکری فارمنگ کریں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جب آپ بکری فارمنگ کرتے ہیں اور آپ سنت طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں آپ سنت طریقے سے آپ اسے جو ہے وہ پرڈکشن لیتے ہیں سنت طریقے سے آپ اس کو چلاتے ہیں تو یقین جانئے اللہ گواہ اس بات کا تو بھائی آپ کو ضرور اس میں بینفٹ ہوتا ہے اگر آپ جب آ جاتے ہیں چکری فارمنگ میں تو بھائی اس میں آپ کو وقتی طور تو شاید بینفٹ نظر آ رہا ہوتا ہے وقتی طور آپ یہ باتیں کہا کے چلا لیتے ہیں اس کا نکوڑا مکوڑا دیکھ لو اس کی ہائٹ لینس دیکھ لو تو بھائی وقتی طور تو آپ کا وہ کام چل جاتا ہے لیکن آخر ایک ٹائم آتا ہے جب آپ فلوپ ہو جاتے ہیں جب اگلے بندے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے تو بھائی اس چیز سے بلکل آپ بچ جائیں اگر آپ نیو انٹر ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ضرور ہے آپ دیکھئے اس کو اور آپ اگر بکری فارمنگ میں واقعی کرنا چاہتے ہیں واقعی آپ شوقین ہیں آپ کرنا چاہتے ہیں بھائی سمپل کوئی بھی جو ہے وہ اچھی بکری جو ہے وہ بیمار نہ ہو اور اچھی جو ہے وہ اس کی صحت وند جو ہے وہ بکری وہ آپ لائیے آپ اسے شروع کیجئے اللہ کا نام لے کے سننا طریقہ سمجھ کے شروع شروع کیجئے انشاءاللہ آپ کو کبھی لوس نہیں ہوگا تو یہ تھی آج ایک چھوٹی سی ویڈیو تو میں نے سوچا کہ میں اپنے دوستوں سے شیئر کر لوں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے ہوگی ضرور لائک کر دیجئے گا اور سبسکرائب کرنا مات بولی گئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ